انار کے چلکے اتار کر ان کے چائے بنا کر پینے سے زکام جلدی ختم ہو جائے گا رات کے وقت آنکھوں پر نیم گرم دودھ کا مساج کرنے سے نظر تیز ہو جاتی ہے بھونے ہوئے چنوں پر سورے فلک اور سورے ناس تین تین بار پڑھ کر دم کر لیں یہ یرکان کے لیے شافی علاج ہے آلو بخارہ چہرے کی خوبصورتی کے لیے مفید ہے خارش والی جگہ پر کپڑوں والا نیل لگا دو خارش ختم ہو جائے گی بارس کے موسم میں باجرے کی روٹی خالیا کریں اس سے بیماریوں سے محفوظ رہیں گے سبز مرچ کھانے سے نظر تیز ہو جاتی ہے ایک انار خانے سے چالیس دن تک دل کو فائدہ پہنچتا ہے جو لوگ زیادہ مٹھائیاں کھاتے ہیں ان کو لب لبا کی بیماری ہو جاتی ہے ہر ہفتے اپنے کنگوں کی صفائی کر لیا کرو بالوں کا گرنا ختم ہو جائے گا نظر کمزور ہو رہی ہے تو کاجو اور پستا خوایا کرو کھتی چیزیں زیادہ استعمال کرنے سے پٹھے اور جوڑ کمزور ہو جاتے ہیں جس عورت کی روزانہ تاریف کی جاتی ہے وہ ہمیشہ جوان رہتی ہے دانتوں پر تھنڈا گرم لگتا ہو تو نمک والے پانی سے گرارے کریں ناکھنوں کا رنگ پیلا ہونے لگے تو یہ یرکان ہونے کی علامت ہے مرگی کے پنجوں کی یکنی پینے سے پٹھے اور جوڑ مضبوط ہوتے ہیں لوبیا کھانے سے نظر تیز ہو جاتی ہے کھڑے ہو کر آٹا گوندنے سے کمر کی تکلیف بڑھ جاتی ہے اس لیے بہتر ہے ہمیشہ بیٹھ کر آٹا گوندیں مچھلی کھانے سے بدن کے دردوں میں قدردی طور پر آرام مل جاتا ہے پاؤں کے تلوں پر تیل لگا کر سونے سے زندگی بھر بڑھا پا قریب نہیں آئے گا سونف اور مصری کو پیس کر کھانے سے آنکھوں کی نظر تیز ہو جاتی ہے اگر مسوڑے درد کرتے ہو یا کھون آتا ہو تو کچھی گو بھی کھائیں افاقہ ہوگا لوگوں پر تین احسان کرو نفع نہیں دے سکتے تو نقصان نہ کرو خوش نہیں کر سکتے تو رنجیدہ نہ کرو تاریف نہیں کر سکتے تو برائی نہ کرو دودھ کی نسبت دہی جلد حضم ہو جاتا ہے اور دہی آنکھوں کے انفیکشن سے بچاتا ہے کم سنائی دینے لگے تو رات کو انگلی پر ناریل کا تیل لگا کر کانوں میں پھیریں کچھا امرود کھاؤ سستی دور ہو جائے گی رات میں سونے سے پہلے آنکھوں میں سرما ڈالو یہ سنت ہے اور تو میں اگر خون کی کمی ہو تو رات کو تین خجورے پانی میں بھگو کر رکھ دیں اگلے دن صبح نیار مو پانی پی لیں اور خجورے کھا لیں انسان کی خوشی بس دس دن تک رہتی ہے چاہے کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو نیار مو خوشبو والی چیز سنگنے سے انسان جوان رہتا ہے جب بھی کوئی آپ کو پریشانی یا تھکاوٹ ہو تو ادرک والی چائے بنا کر پی لیا کرو آرام آ جائے گا کچھا لہسن خانے سے دل مضبوط ہو جاتا ہے زیادہ میتھی چیزیں چہرے پر جھوریاں لاتی ہیں تھنڈا پانی دانتوں کو جلدی خراب کرتا ہے رات کو دودھ پی کر سویا کرو ہڈیاں مضبوط ہو جاتی ہیں اکیلے میں اللہ کو یاد کرو پریشانی میں درود شریف پڑو قداشی میں یا حیو یا قیوم پڑو خوشی میں یا رحیموں پڑو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بچہ پیدائش کے وقت آواز نکالے چیخے اور پھر فوت ہو جائے تو اس کی نمازی جنازہ پڑھی جائے گی اور اس کی وراثت بھی تقسیم ہوگی